موسیقی اسلام علیکم خاتین و عزرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپہ حال میں ہوں جس کا میزمان جنہیت سلیم ناظرین پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں پولیس نے آج کل سوشل میڈیا پہ رشوت ستانی کے خلاف سے نو ٹو چائے پانی کے انوان سے ایک تشہیری مہم کا آغاز کی ہے اسی پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہے پولیس کے سینے بڑی مہمانی جنہیت سب بہت شکریہ بہت سلکتا ہوا ٹاپک آپ نے چنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشہیری مہم نہیں ہے اسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لنگے گھر کے چراغ سے دیکھیں ذرا کتنی نموشی ہوئی ہے اور کتنی بدنابی ہے پولیس کی یار آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں کہ سین ہو چائے پانی جب دو صاحب بات کر رہے ہیں تو آپ کو بولنے کا کوئی ہے بات پوری ہو لینے دو تمہارا جو ایشو ہے نا وہ سلکتا ہوا نہیں ہے وہ سلک چکا ہے وہ بھی بات کرتے ہیں اس پہ جنایت صاحب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں ہمارے محلے میں ایک گھر تھا جس میں ان کا لڑکا جو تھا وہ جیب کترہ تھا وہ چار آنیوں کو پتہ لگ گیا محلے میں کہ یہ جیب کترہ ہے اس کے والدہ نے نموشی کے ساتھ گھر بیچ کے تو کئی اور کنارہ کر لیا وہ جس میں دینے گھر لی جانا اس کو پتہ چلا کہ یہاں تو جیب کترہ رہتا تھا اس بیچہ رہے ہیں درتے ہوئے گھر کے بار لکھا دیا یہاں جیب کترہ نہیں رہتا وہ پہلے ملچ چار مندینوں کو پتہ لگ گیا جیب کترہ یہاں نکارے اس میں چھپانے والی کیا بات ہے اس میں راز کیا ہے بچہ بچہ جانتا ہے اس حقیقت کو کہ پولیس میں رشوت کا چلا نام ہے میری جان میری جان گل سمجھ دیں میری جان میری جان کہ کے بات سا کیا اس لیے ٹی وی چل رہے ہیں تاڑی میربانی ہیں ٹی وی میں دہنے والے جو کروڑوں بیورز ہیں ہمارے وہ نہیں جانتا کیا ہے جنہی سب نہیں یہ ہجی گل میں جتاں کہہ رہے ہیں یہ ہجی نہیں گل تاڑا خادم تاڑا تابدار تاڑا میں مرید ہا مرید ہاں تاڑا اس طرح کی تشہیری مہم سے پولیس کا جو امیج ہے وہ بہتر ہونے والا نہیں ہے عمل کر کے دکھائیں ایک عام جہاں بیچارہ سائل بیٹھا ہے اس کو جب یقین ہو جائے گا نا کہ پولیس رشوت نہیں لیتی آپ کو اس طرح کی مہم چلانے کی بتا ان کو بتا ان کو تم سے کسی نے چاہے والے لیا ہے جی 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 یہ تشہیری مہم دے بات ستہی ہو گیا ہے اور انہوں اے نہیں پتا کہ جے فون کریں گا تو تیچتے فون سنیا جائے گا وہ تب یہ کو پولسل ہی بیٹھا ہونے ہے اس تشہیری مہم میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پولیس آپ سے چائے پانی کے نام پر رشوت مانگتی ہے تو آپ ایٹ سیون ایٹ سیون ایٹ سیون پر کال کریں اور اس پولیس افسر کا نام بتائیں اور اس بچارے سے یہی گناہ سرزد ہو گیا اس نے کال کر دی تھی اور ساری نوڑے وہ میرا موبائل بھی چھل لیا اور میں اس نے چائے پانی بھی مانگا سار ایٹ سیون ایٹ سیون ایٹ سیون ایٹ سیون پوری دنیا کو پتا چل گیا انہوں نے پروگرام میں کہا بیٹھو یا تشریر کو بیٹھو بیٹھو سب بیٹھو بات یہ ہے جنیت صاحب اس سے قسم اٹھوائیں اس سے کسی نے چائے پانی مانگا ہے انہوں نے مانگا ہے جنیت صاحب سچی گالے ہوئے کہ میں انہوں پدر لگا کے سائلے یہ جو دو اندر وڑیا ہے کہ میں نے کہا اپنا کین آترا پوٹا پوٹے نے میں کیا پوٹے سر نو درد ہو رہی ہے میں پانیڈال کھانی بھی چائے مغاؤ کہ انہوں نے دیر چاہ اندر وڑیا پوٹے نے سبجھے پائی چال ہے دیکھو نا درہ دیکھو سہی دیکھو سہی دیکھو نا چالہ لگ دیکھ نہیں پوٹے نے نے لو کیا کہ ککا دوڑ گے جا سا باس تے چائے تے پانی لیا گیا انہوں نے سبجھے چائے پانی مانگا اور دوڑ گیا تھے ایٹ سیون ایٹ سیون سے فون کرنا تھے انہیں چھو رشوت رہی کل کری ہے جناب اسے لوگ نے بھی رشوت رہی کل کری ہے آج بھی میرے کوئی سائیکل ہی دیا اپنی ساتھ سے یہ ایماندار آدمی ہے یہ کبھی کسی سائل سے چائے پانی نہیں مانگتا یہ جب بھی مانگتا ہے کانجی مانگتا ہے دنیل صاحب آپ یقین مانیں کہ اتنی سختی کی ہوئی ہے میں نے اپنے تھانے میں کسی کی جرد نہیں ہے چائے پانی مانگنے کی ہاں البتہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ چائے پانی جو ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے دیکھیں یہ سائل کی جیب سے جنیسا رشوت نہیں دیکھیں آپ کسی کے گھر میں مان جاتے ہیں وہ فورل پہلے پوچھتے ہیں سائل آپ کے ہم میں مان جاتا ہے آپ کو چائے پانی پیش کر رہا ہے وہ اسی پوچھ لے آنے پوچھ لے ایک کو کھا لے نا جی گلتی کوئی یہ یہ لما ہے پاکی جی لیتر شروع ہو جاندے نے کہا یہ چائے پانی ہے جناب اور کتپا تمہارے لے تہنو چائے پانی پچھئے تو اسفتار آیاں تو کونڈا کے ہونے تیرا تیرا دھنکی گیا تینو کتھے تیرنو چائے پانی پچھئے زارپیاں یقین مارلاج پوچھے مارلاج مارلاج پوچھے مارلاج مارلاج پوچھے بیٹھے چائے پانی تو گرمی گھا گیا چائے پانی پیشیدری آپری چینگنا پانہ لنیں کو اکل کا رو بھیل کفہ ٹی وی چلن دے پتر ایٹ سیمن ایٹ سیمن تا رولہ پہ آگیا پوری دنیا تھے لیسا بات یہ ہے کہ جب کوئی سائل آتا ہے تو ہم ہی پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں شاہبانی یہ اصل میں گھبرا جاتے ہیں گھبراٹ میں چلدی سے چائے پانی کے فیصے خود نکال کر دیں بس یہ گھبرات ہے دیکھیں پولیس کی دہشت تو ہے ہونی بھی چاہیے دیکھنے ہونیں بھی چاہیے اگر پولیس کی دیشن نہیں ہے تو پولیس کا کام کام نہیں ہے پھر تو پولیس ashes zero ہے پولیس کر گیں تو وہ آ نکل جائے اگر پولیسکی دیشن نہ رو ہیں پولیس پیسے scenario آنے کل جائے مرور فی ninguém جو ہون ہو اسی會 تو سر سے یہ نے کہایون کہ اس کی مطفل کییا ہو dov t reveals 겠죠 د 사건 یہ تعلی مطفل کیاتاتا ہے مغانی دون ناس دی ہوں دی ہے اسی کڑا آپ ہی نہیں دی ہے پھر جنیل صاحب اکتی ہے کہ پیسے دین دی کوشش بھی کیتی ہے سائل کوئی کہند ہے سائل کی اندھا ہے کہندہی صانو تاڑی کمائی دی یقین نہیں اسی پیسے آپ دی آنگے خلق مددہ تاڑی کمائی حلال ہے گر آمے ایک خود تکر تے وگڑ گئی یہ کون ملے یہ بتائے چائے کا کون سے کا پہلے وہ پانچ آزار روپے میں آتا ہے صاحب ایدر طرح دیکھو نا دیکھو صاحب دیکھو صاحب دیکھو پانچ آر تا کم چھوٹے ہیں کہ پیسے دیکھو صاحب سار جی انہوں نے میرا موبائل بھی چھین لیا میرا موٹر صاحب بھی اندر بند کر دیا جی وہ تے نو داسنے آئے باندھ کار دیا جی سار جی جی تو یہ تلاشی لئیے تے انہیں تھلے اورتاں نہیں تمیز پائی اسی او جنرے سار جو تو پھڑ کے کٹے ہیں میں ہوں کتھو دوڑ گیا ہیں کتھو دوڑ گیا ہیں اے لیڈی تو بیس بھائی ہے تو اگو گندری میں لکھی رہا نہیں دا خوسرا ماں لاغ خودیا پارتا نکڑیا خوسرا ایسی اس بیچائرے نے آپ کی شکایت کر دی ہے آپ نے ایلز آباد کی بچھاڑ کر دی ہے اس پر جوابی ایسا بیٹا تیز آزمی جی میں کہو کنے ترکھ لوگیا ہے چھائے پانی تو گندری ایڈا تاڑا پوٹا ہے انہیں پہلی انجیں کیتا ہے تو اسے بعد انجیں کیتا ہے میں کہتو فر ایڈ سیمن ایڈ سیمن تی ہوئی کار کے بہانا سی وہ تو کیوں کیا ہے وہ کیوں کیا توں کی چاہے پانی مانگن دے علاقہ جنیے صاحب اٹھا میں انہوں پچھ رہے ہیں صاحب کہ چاہ پینی ہے تے پیسے دیا جبوں نے طرح ایڈا نیک آمی پٹھا تو شکیت لاتی سو کہ چاہ پانی تے پیسے مانگن دے یا ری بات جو بھی اچھا سٹیپ اٹھایا جاتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا جائے دیکھیں کراچی پولیز نے ایک بڑا آسن اکدام اٹھایا ہے ازیومر نے بھی بینک سے پانچ لاکھ روپے کیش نکلوانا ہے نا وہ ہمیں فون کال کرے ہم اس کو سیکیورٹی فراہم کریں گے اس کے گھر یا دفتر تاہیے یہ لوسمنٹ بھی غلط ہے غلط لوسمنٹ ہے کیوں؟ ایک کہنا چاہیت ہے کہ جس نے بھی بینک سے پانچ لاکھ روپے نکلوانا ہے وہ پانچ لاکھ نہ نکلوائے پانچ لاکھ پانچ اتار نکلوائے ایڈی پولس دی گھڑی یہ پانی نہ چال دی یہ میرا مدلو جنیائے صاحب جب ہم سیکیورٹی فراہم کریں گے تو اس کا تو کم از کم میرا خیال ہے موابضہ بتا ہے پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی کریں جیب سے ان کی مدد آپ بھی دل سے بات جنیائے صاحب دلل کرنا ہے مگر خدا دا واستر ہے گھڑی دلل نہیں چال دی تینکی کھالی ہو تو باتا کبھی یار دلل چلاک لے جا اتو جنیائے صاحب پانچ لاکھر پیا ساحل دا ڈاکویں کو پچھا کے کر پچاؤنا کوئی رستے دے چاہ بھی نبی بھی ہو سکتی ہے میں دے اتو ہوں شوگر دا مریضا اچھا سار جی میرے ہل سوٹی کار دین تے میری شوگر لو جن دی ہے دے ڈاکو میرے ہل بندوق کار دین تے میرا کی بھنے گا وہ تو جنیائے صاحب اٹی بھوری شوگر جے نوں ایک کر ہی کٹ جاوے نا تو پانچ سار پیچ بھی نیجے ہوتے آن دی تھلے سوچ نہ دیئے تھلے سوچ نہ دیئے اچھا جی ساری باتیں چھوڑے سب سے بڑی باتی ہے کہ پنجاب پولیس نے پچھلے دنوں پچانویں انسپیکٹرز کو ترقی دے کے ڈی ایس بی بنا دیئے اور صدیق صاحب ایک مرتبہ پھر مو دیکھتے رہ گئے اگر جنیائے صاحب اگر پچانویں تھا چھانویں ہوں دے نا تو میں ہی بھی جا جانا ساری دیکھو درہ دیکھو درہ تڑھا پر آکے تھے نکے تھے آگے آگے آج یہ جنیائے صاحب زیادتی ہوتی رہتی ہے میں آپ کو ایک باز داتا ہوں آدھی سے زیادہ پولیس جو ہے نا وہ منٹلی بیچاری بیمار ہو چکی یقین مانے سیکلوجیکلی بریض من چکے ہیں لوگ ستارہ ستارہ سال ہو گئے ہیں جنیائے صاحب اگر جنیائے صاحب یہ افسر شاہی جو ہے یہ جو اوپر بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سی ایس ایس اور پی ایس ایس اس سارے سی ایس ایس جن نے بھی نینل جی ان سارے نے اپنا سارا نظام کنٹرول چکیتا ہے یہ جو ہم جیسے بیچارے نیچے سے آنے والے لوگ ہیں ہماری ترقی نہیں ہونی جنیائے صاحب دیکھیں ایک نظام ہونا چاہیے ایک فکس ہونا چاہیے کہ پانچ سال بعد تین سال بعد بھئی ترقی ہو جائے گی پھر جو بھی ہو می کنی نیری ہو بھے جو مرضی ہو بھے جو مرضی ہو بھے اللہ دے دے جی ان ترقی نہ دینے والوں کو میری تو اتنی دلی خواہش ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پھول لگے بس فیرے نو پھول چکڑا آگے نا تے کسے نرس ریچ ناو کر کرا دے یہ ہوتا ہی کہ ترے موٹی ہیں تے گملے چوکے پھرے پھول لے ہی پھرے گا یہ ترقی نہیں ہوتا یہاں کتے شارے تے چھڑ دے سوٹی تے پھول لے گھڑیاں پیچھے پھرے تو بیٹے توں کیوں پھولا جو بھول لے ہیں پیرے تے بیٹے جن نمبر آیا بھی نا تے تے انہوں ڈار کے نہیں کسے پھول لانے کہ یہ تر انہوں ڈیکنے پھمی اسے پھول کا ذکر نہیں کیا ساتھ اپنا سوٹی کا بھی کیا ہے جنائے صاحب آپ یقین مانیں کہ واقعی آپ حیران ہوں گے سننکے کہ یہ جو انسپیکٹر تک قتم کا کھائیں یہ جو حکمران ہیں اور یہ جو ہمارے اوپر کے افسران ہیں اللہ کو لو ڈرنے نا ساریاں نے اللہ کو جانے اور اسے صاحب دینا پہنا اور اس گلدہ بھی صاحب دینا پہنا کہ اسے شاہد ہی جنائے صاحب چھوٹی نہیں ہو نہیں رہے اتنی ملنی اور دیکھو نا تسی اے کدھو پرتیوں ایسے ہیں ایسے ہی جی میں او دھو پنچ تالی کلو اگاں سا اے عمر دا سوئے اے تیری یہاں میں نہیں ترکی رکھی ہل ٹونٹی ٹو تھا ملڈا جی ٹیلیو یہ ایسے ہی جی اچھا ایک اور زیادتی بشاروں کے ساتھ یہ کی گئی ہے ان کے سوشل میڈیا پہ آنے پہ بھی پبندی لگا جیلیم میں ایک پولیس اہلکار کے خلاف جس نے اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے وائرل کر دی تھی اس کے خلاف بھی کاروائی کا حکم دیتی جنائے سب جیلیسی اور کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں ایٹھا تھا اچھا دارے سے سپاہی سوشل میڈیا تھی اے با کسی افسر نے کون نے پبندی لاتی ہے کہ میں نے یہ کیا کہا سکتا آئے سوشل میڈیا پہ آنے کی پبندی نہیں ہونے چاہیے آخر لوگ ہمارا چیرہ ہی تو دیکھتے ہیں اوہ سعی کہنے جنائے سب چیرہ ہی تھی ہے جیتنے دہشتے پولیس تھی جو سرنے ہونٹے ہی ہے رب جانتے ساڑے تھے کارالے ساڑے ہیزاں نہ کرے نا ناظرین گیاں نہ لینا ایک چوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ایکسپرٹ ہے نا جی وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اچھے گھلاڑی اس پی ایسل نے دیئے کام طور پر یہ سنجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہو رہی ہے تو پاکستان کو اچھے نئے پلیئرز ملتے ہیں یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے دیگر ملکوں کو بھی پی ایسل اچھے پلیئر دیتا ہے جی آجی گروم کرتا ہے پولش کرتا ہے اچھا بھائی جن کل سے الحمدللہ پورے ملک میں کرکٹ کی رون کے بحال ہو رہی ہے چھٹی پی ایسل کا آغاز ہونے جا رہا ہے ڈنکے بجنے اس وقت کرکٹ کے اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ جو پہلے پانچ ہیں یہ چھٹی ہے پی ایسل چھٹی پی ایسل ہو رہا ہے جو پہلی پانچ ہیں وہ کون کون جیتا ہوا ہے دو تو اسلام آباد یونائٹڈ اور پھر پشار کوئٹہ کراچی ایک ایک ملتان اور لاہور کر اندر آ رہے ہیں ملتان تو خیر شاملی بات نہ ہوا ہے لاہور پہلے دن سے شامل ہے لیکن لاہور کے نصیب میں ابھی تک ٹرافی نہیں آیا یار یہ نہ کہو ہنسو نا اس دبعہ یہ نہ ہو کہ لاہور کلندر ہی لائے لاہور کلندر کے رانہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں آتا سٹیڈیم میں تو جیت جاتا ہے پچھلی بار کم کم آئے تھے اس دبعہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہر میچ میں آوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ تو فضول باتیں ہیں کہ فلان کے آنے سے اور کرکٹ کے شائقین تو رانہ صاحب کو دیکھ کے جیتے ہیں رانہ فواد کو اور ان کی جو سپورٹس آن سپیرٹ ہے اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے اور پھر یہ کوئی میرا مطلب ہے کہ اسی غیر سے تو نہیں نا مقابلہ آپ اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور ایک بڑا اچھا میلا لگ جاتا ہے اور اس میں بڑا فائدہ ہو رہا ہے کرکٹ کو جو کرکٹ کے ایکسپرٹ ہے نا جی وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اچھے کھلاڑی اس پی ایس ایل نے دی ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہو رہی ہے تو پاکستان کو اچھے نئے پلیئرز ملتے ہیں یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے دیگر ملکوں کو بھی پی ایس ایل اچھے پلیئر دیتا ہے گروم کرتا ہے پولش کرتا ہے یہ جو سعود افریقہ کا ڈیویڈ میلر ہے اس کو ڈیویڈ میلر بنانے میں پشاور زلمی کا بڑا اہم کردار ہے پلیئر وہ نو ڈوٹ ٹیلے بھی بہت بڑا بڑا پرفارم کیا اس میں لیکن پشاور زلمی نے اس کو گروم اور پولش کرنے میں بڑا رول پلے کیا ہے ساؤتھ افریقہ کے انگریہ ہی بتاتے ہیں کہ یہ تو سوچ رہا تھا کہ میں کرکٹ چھٹ کے دے موٹر ہانگی دکان گھول لوں پھر اقدام چاہ پھر پشاور زلمی والوں نے کاشٹ کیا نا اسے تو ہی در آگے اس کی حلال حلال ہوئی ہے پھر اس نے جو ایڈوانس دیا ہوا تھا کسی موٹر کمپنی کو وہ واپس لے لی نہیں ہوتا پتہ کیا ہے دوسرے ملکوں میں جا کے ان کے ٹورنمنٹس میں حصہ لینے سے اپنی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے ایک وقت تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہی پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں جگہ پاتا تھا اور اپنی جگہ مضبوط کر پاتا تھا تو لندن میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا جتنے پلیئر تھے سارے کے سارے کاؤنٹی کرنٹ کیلتے تھے اور وہی سے سیکھ کے آتے تھے کیری پیکر ہاں پھر کیری پیکر نے بھی اچھے پلیئرز دیئے ہیں آیا ہے رہا کرو بار جا کے کھر ڈنل بڑا کانفیڈنس ملتا لیکن اس دفعہ جو لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح جو پی ایس ایل جیسے مقابلے ہوتے ہیں اس میں لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ آؤٹکم کیا ہے نئے پلیئر کتنے ملے ہیں تو اس دفعہ اگر نئے پلیئر دیکھے جائیں تو لاہور کلندر سے محمد زید بیٹس مین ہے ان پر نظریں ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنی جگہ بنا پاتے ہیں یا نہیں اسی طرح ملتان سے شویبل ہے ان پر بھی نظریں ہیں پشاور سے آمیر خان ہے اسی طرح اسلام آباد یونائیٹڈ سے محمد وسیم کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں کوئٹا سے عثمان خان ہے سارے خان ہیں نو ڈاؤٹ میں وہی کہہ رہا تھا نا شروع میں کہ اس پی ایس ایل سے بڑا بڑا اچھا گھلاڑی سامنے آیا ہے مطلب اگر یہ پی ایس ایل شروع نہ ہوتی تو شاید یہ لڑکے بچارے اپنی اپنی گروں کی گراؤنڈوں میں کھیل کھول کے فارغ ہو جاتے ہیں ان کو موقع ملے آگیا ہے اچھا ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گہروں چھٹی پی ایس ایل ہے اس سے پاکستان کو غالباً مستقبل کا کپتان بھی مل جائے گا محمد رزوان کی صورت میں جب پہ کیوزی لینڈ میں بابر آزم انفٹ ہوئے ہیں تو دونوں میچوں میں محمد رزوان نے کپتانی کیا یہ جو ملتان سلطان کے کوچ ہے انڈی فلار انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے جانبوچ کے اس کو کپتان بنایا ہے تاکہ یہ پاکستان کے لیے ایس کیپٹن اس کو گروم کیا جا ساتھ بہت اچھا جنیس صاحب باہر کے ملکوں سے بھی بڑے بڑے اچھے کھلاڑی آ رہے ہیں بھلا کن ملکوں سے زیادہ اچھے کھلاڑی آ رہے ہیں کن ملکوں سے جی؟ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے مطلب کوئی بھی کرکٹنگ نیشن اگر محنت کرے تو وہ کتنی جلدی ٹاپ پہ پہنچتی ہے یہ تازہ ترین سے اس سے جو ایک رینکنگ پہلے تھی وہ جو ٹی ٹوئنٹی میں تین کامیاب ترین بولر تھے نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹری تینوں افغانی تھے ابھی تیسرے کو ریپلیس کیا ہے تبریز شمسی نے لیکن تینوں ابھی بھی دو جو ٹاپ ٹو ہیں وہ افغانی ہیں اور نو ڈاؤٹ افغانی نے بڑی محنت کی جو دنیا کا اس وقت نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بولر ہے محمد راشد محمد افغانستان وہ لہور کلندر کو ریپرزنٹ کر رہا ہے کچھ دن پہلے تک جو نمبر ٹری پہ تھا اس رینکنگ میں محمد نبی افغانستان وہ کراچی کنگز کو ریپرزنٹ کر رہا ہے جنید صاحب ہم اپنے افغانی بھائیوں کو ویلکم کہتے ہیں ویلکم ادھر ہی کر لو کہیں اس ٹیڈیم نہ چلے جنا کتھیں مدھے آ جائے گا اچھا دی پبلک سٹیڈیم میں آ رہی ہے ایک ایس او پیز کے تحت ٹوئنٹی تھرٹی پرزنٹ اللہ کیا ہے ہم نے کپیسٹی کے تو انشاءاللہ پبلک بھی ہوگی اچھا تھرٹی پرزنٹ زلفی تم جا سکتے ہو تم تو ہو بھی تھرٹی پرزنٹ اچھا اس مردبہ سب سے زیادہ جو ٹی وی ویورشپ ہوگی ایک عرب چالیس کروڑ لوگوں تک یہ میچ پہنچیں گے سب سے زیادہ پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ویلکم چودہ عرب روپے کے ٹی وی رائٹس بہچے ہیں بورڈ میں اچھا اس پی ایس ایل میں کچھ جو شائکین ہیں جو پلیئرز کی آپس کی چپ کلش پیار محبت نوک جھوک پہ نظر رکھتے ہیں ان کی نظریں ہوں گی محمد حفیظ پہ سرفراز پہ اور محمد آمیر پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سرفراز نے جوابی ٹویٹ کی تھی محمد حفیظ پہ محمد حفیظ نے اپنی کسی ٹویٹ میں کہا تھا کہ رزوان اس وقت بہترین وکٹ کی پر ہے جس پہ سرفراز نے جوابی ٹویٹ کی تھی کہ یار میں بھی کھڑے ہیں میرے دی میرے بھی دیکھ لو میں نے بھی پاکستان کے ریپرزینٹ کیا اور محمد آمیر نے کیونکہ ان کی آپس میں لگی ہوئی ہے محمد حفیظ کے ساتھ تو آمیر نے سرفراز کی حمایت کی تھی اب یہ جو تینوں ٹرائنگل ہے یہ آپس میں کیسے بیئیو کرتی ہے یہ شائکین دیکھنے کے لیے پیتاب ہے جی سرفراز احمد نے بھی پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے بہت لگاتار کنٹی نیوز نے گیارہ سیریز جی دی ہیں ٹویٹی ٹویٹنگل سارے بڑے اچھے پلئیر ہیں جی فیجہ بڑا اچھا ہے آمیر بہت اچھا لڑکا ہے مجھے ایک دن مل ہے مجھے کہتا یہ سناو مہین خان کے سابزادے آزم خان کو لوگ دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں یہ آزم خان اور شرجیل اگر پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کر جاتے ہیں تو جنوبی افریقہ کے خلاف جو ٹی ٹویٹی سیریز ہونے جا رہی ہے اس میں ہی پاکستان کو ریپرزنٹ کر سکتے ہیں ہاں جی ہاں جی اللہ پاک خیر کرے گوڈ لکھ بھی ہوتی ہے گوڈ لکھ بھی اپنے گوری کا بیٹا ہے شارک چان بہت اچھا پلئیر ہے بہت اچھا بسیت کی میں سو گیا ہے ورنہ پی ایس ایل کھیل رہا تھا وہ بھی کرو عزیزی اللہ کرے اگلی دفعہ چانس مل جائے گا اس کو ہاں جی ہاں جی یہ پی ایس ایل میں یہی تو ہے نا کہ جو جو اچھا کھیلتا ہے اسے چانس مل جاتا ہے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا چوئی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں اس حکومت کو میٹرک پاس ساپا لگنے ہیں گوبہ جھڑ دی پھر نیب دیاں تریخہ پھر دن دون جائیں گریں گا ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں پاکستانی سیاست میں مروت اور رواداری کی علامت سمجھے جانے والے محترم جناب چودری شجاعت حسین صاحب اسلام علیکو جی صاحب علیکو اسلام جی صاحب صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک مرتبہ پھر الحمدللہ سیت یاب ہو کے گھر واپس آگے آمین ماشاءاللہ اللہ صلی اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور محبت کرنے والوں کی دعاوں کا ردی جائے سیت تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے بس تینشن بہت ہے جی میں صاحب تینشن کس بات کی جو صاحب لینٹر مانا ہی سیگمان نہیں ملنڈے ہی جی چی تینوں نے ہی بتا چھنا ہے تو کازی تینشن ہے کس پاتی ہے ملک دل آدھے میں ایک ہی ہوگئے ہیں عوام کی تینشن ہے غریب کی تینشن ہے غریب آدمی جو ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں تو کیا ہمیں تینشن نہیں ہوگی اگر اس کے حالات گراب ہوں گے تھا جنیس صاحب بڑی عجیب سورتیال پیدا ہوگئی ہے مہنگای بہت زیادہ ہوگئی ہے بہت زیادہ مہنگای ہوگئی ہے بڑی مشکل دندگی ہوگئی ہے بلکل صحیح جنیس صاحب حکومت آپ کی یا آپ کچھ کریں جنیس صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں اس حکومت کو میٹر کو پاس ساپل اگر نہیں ہے اگر بچھڑ دیتے ہیں پھر نیب تھی ہیں تریخان پر اتن تون جائیں کریں گا چھوڑی صاحب صرف نیب کے ڈر کے وجہ سے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نیب کے ہمیں کسی بات کا ڈر ہون ہے اللہ کے فضل سے ہمارے سارے جو کیس ہیں وہ کلیر ہو چکے ہیں ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے مگر پھر بھی تیاد کرنی چاہیتی ہے پھر بھی تیاد کرنی چاہیتی ہے اید آلی تینے ہو جیاب اچھاں گھل جائیں سارے مبال لینوں پہت پیشاند ہے پھر بھی تیاد کرنی چاہیتی ہے پھر بھی تیاد کرنی چاہیتی ہے باہی یہ ہے کہ ہم جس کا ساتھ دیتے ہیں جی جی سر اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں بہر تو زور لگا رہے ہیں ہم بھی لگا رہے ہیں دیکھیں اس وقت ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں جی جی یہ فرمائے کہ سینٹ کے الیکشن میں آپ کہاں کھڑے ہیں جنہیں صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جو سینٹ کو الیکشن ہوتے ہیں اس کی آلت پیپلز پارٹی کے کےک والی ہوتی ہے جی دے تھے جنہ چڑھتے وہ لے گناس جانتے ہیں تو ہمارا جنہیں صاحب ایک ہی سینٹر ہے کاملے لی ہوگا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ نام ہی چھتے وہ پھر بھی موں تو سینٹر لگ دینے سینٹ کو سائٹ پہ ریکھے یہ فرمائے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب آپ کہاں کھڑے ہیں جی صاحب یہ جو سیاسی پارٹیوں کا جو الہاگ ہوتے ہیں یہ جس طرح کچھی عمروں کا پیار نہیں ہوتا یہ اس طرح کا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا نتیجہ نکل آئے دو چوچے سن نا تھے انہوں نے واپس سے پیار ہو گیا جو دو چوچے سن تو بڑے ہو گیا دو میں کوکڑ نکل آئے ان نتیجہ پھر ہے نکلیا کہ کارالیا نے آشک جالو پا لے دے مشہوق جی چول پا لے تو اس لیے یہ بس جتنی دیر تک چلے گا چلے گا آخر میں دونوں کوکڑ نکلیں گے لگتا سین جی بیس بہر حال جلیہ صاحب کوکڑ بھی نکلان دے سینے نا لی ہیں کیونکہ ہم ایک دفعہ جب الہاق کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ تو اللہ کے فضل سے ہم اپنے پیروں پر گھڑے رہتے ہیں مگر گزارش ہی ہم تو کر سکتے ہیں کہ غریب آدمی کا یا عوام کا کچھ خیال ضرور کرنا چاہیے غریب آدمی بیچارہ بڑا صد پریشان ہے پریشان ہے پورے دو ڈائی سال تو آپ کے ہی نظر نہیں آئے اب آپ اچانک ایکٹیو ہو گئے لیڈنگ رول آپ نے لے لیا مطلب کوئی وجہ سمجھ نہیں ہے بلکہ آپ کو دیکھتے تو مجھے وہ باد یاد آرہی کہتے ہیں کہ جو کلاس میں سب سے آخری لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں ریزلٹ والے دن صبح فجر کی نماز میں وہ سب سے پہلی صاف میں ہوتے ہیں بلکر چلیں ہے دن صاحب اٹھے ہیں نئے منک کامی رول کے دن صبح م hero فٹڑ پھلو بھائی یہ کارچہ ہو وہ جب کارچہ ہوتے ہیں وہ مطلب کینے پہ کھلٹے ہیں پورے نتیجہ پھرے نام�� پھرے اور پھرر پھینے سب ہوتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ نتیجہ اس حکومت کا فیل ہو جائے فیل کی صورت میں نکلے ان کو چاہیے کہ محنت کریں حجر صاحب یہ جو آپ کے اور پی ٹی اے کے درمیان پیکٹ ہوا ہے اس میں کوئی یہ ڈر تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس میں بھی یوٹرن لے لیں گے جی جنہیں صاحب یوٹرن کا امکان تو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے خاص طور پر اس حکومت میں تو ہر جگہ یہ امکان موجود ہے یوٹرن کا اور ویسے بھی کوئی بھی انسان کہیں بھی یوٹرن لے ساتھ ہے ماں سی بھائیر تو ہن نکے ہون دیاں اممہ جوتی مارتی ہی نا دوروں او نسی یوٹرن لیں دی وہ اسے دا بھائی دی بھائی دی ایک چھوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رہیے گا ٹرالی لے لیتے ہیں اور اس میں سمان لاد رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹرالی کے اوپرا پڑا پڑا بچہ بٹھا لیتے ہیں اور کئیوں نے چھوٹا بچہ نہیں بٹھایا ہوتا گوگے جڈا بچہ بھی بٹھا رہے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاپنگ مال ہوتا ہے وہ کوئی سیرگاہ نہیں ہوتی جہاں پہ آپ بچوں کو انجوائے کر آ رہے ہوتی ہیں اچھا یار بات تہییبیوں کا یکر کیے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے میں گروسری خریدنے آپ کی پر جائے کے ساتھ گیا وہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی ماں آ گیا کہ جا رہے ہیں تو مجھے کہنے لگی کہ یہ گوھر کرنا کہ ادھر راش ہو تو ہوتا کیا ہے اچھا ادھر میں نے چند بات تہییبیاں لوٹ کی ہیں میں نے کہا اس کا یہ کر میں یرور کر دوں یہ جو جس شٹور کے اندر وہ ٹرالی سسٹم ہوتا ہے نا ٹرالی لے کے جائیں اور اس سے پھر آپ سودا ڈال لیں اس میں ادھر کافی ساری بات تہییبیاں نیر آتی ہیں یہ تھیلہ ایک دن ایک بڑے سٹور پہ گیا تو ساہری چیزیں ہاتھ میں جمع کرنی شروع کر دی چیز میں نے کہا کہ سر آپ ٹرالی لے آئے جا کے تو یہ بزار سے ٹرالی لے آئے یار کو خدا کا خوف خوف میں پہلی بات تہییب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کرونا ایس او پیز کے حوالے سے ہر سٹور والوں نے باہر جو بندے کھڑے کی ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ماسک پہن کے اندر اول تو ہمیں ماسک پہن کے باہر نکلنا چاہیے گھر سے اگر کچھ سٹور والوں نے ادھر رکھے ہوئے ہیں ماسک کہ آپ نہیں لائے تو چلو یہ پہنے تو چلے جائیں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ماسک پہن کے غصے سے اندر جاتے ہیں لوگ تھوڑا سا اندر جا کے ماسک اتار کے پھر جیب میں ڈال لیتے ہیں یا جیب میں ڈال لیتے ہیں یا ماسک اٹھا کے ادھر تھوڑی کے نیچے کر لیتے ہیں یہ اس میں پرافٹ نہیں ہو رہا ہوتا مال والوں کو دکان والوں کو یہ آپ کی صحت کے لیے اور دوسروں کی صحت کے لیے خیال کیا جا رہا ہوتا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہو گزرا ہے تو پھر بھی ہو سکتا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری امیونٹی لیول بڑا اچھا ہے تو آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو ہو سکتا اس لیے آپ صرف اپنا خیال نہ کریں دوسروں کا بھی خیال عزیزی یہ بڑے سٹور ہوتے ہیں اس میں ہر بندہ جا سکتا ہے یا کوئی ممبرشپ یا کارڈو تاگو ہر بندہ جا سکتا ہے یار امیچہ کئی ہوتا ہے میں بھی پہلے دن گیا میں بھوے دن آلوے اخدا رہے ہیں کنی دیر پھر میں نے دیکھا کہیں جا رہے ہیں پھر میں ویٹو روپیہ اور کسی نے بھی نہیں مجھے موڑا مجھے مان سے ہاں ہی مان سے اچھا جب اندر چلے جاتے ہیں تو ٹرالی جس میں ہم سمان لاد رہے ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی ٹرالی جا کے ادھر سے لیں جہاں سے ٹرالیاں ساری لگی ہوئی ہیں سٹینڈ پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر گوری ٹرالی لے کے گیا ہے تو وہ ادھر سے چینجیں ڈونڈ رہا ہے تو پچھوں اب تھیلہ آیا تو ادھر ٹرالی لے کے نکل تھیلے تو میں شرم آنے چاہیے ویسے نہیں یار مسال دی اچھا مسال دی مسال دی ہے ٹرالی ویسی تھیلے سے وڈی ہوتی ہے اچھا پھر دوسرا جب آپ ٹرالی لے لیتے ہیں اور اس میں سمان لاد رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹرالی کے اوپر آپ پڑا پڑا بچہ بٹھا لیتے ہیں اور کئیوں نے چھوٹا بچہ نہیں بٹھایا ہوتا گوگے جڈا بچہ بھی بٹھا رہے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاپنگ مال ہوتا ہے وہ کوئی شہرگاہ نہیں ہوتی جہاں پہ آپ بچوں کو انجوائے کرارے ہوتے ہیں یہاں کوئی نانی دا گار نہیں ہوتا نانی اماں کا گار نہیں ہوتا ادھر پھر ٹرالی کسی دوسرے کی ٹانگوں کو لگ سکتی ہے اس کے گٹوں پہ جا وجے اور کسی بیورگ کو لگ جائے کوئی نقصان ہو جائے تو یہ بری بات ہے اب اچھا ہی اوپر سے گر سکتا ہے اب اچھا ہی اوپر سے گر سکتا ہے دیکھو نا یہ راؤنو بایات ہونے کیا بچہ بھی گراؤنو اچھا ایک اور جو چیز دیکھنے کو آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز ٹرالی میں رکھ لی ہے آپ دوسری طرف چلے گئے ہیں یہ دوجی لینڈ میں چلے گئے ہیں ادھر جا کے آپ کو آپ کی بیغم نے بیٹ کیا کہ یہ کیوں لی ہے چیز آپ پھر غصے میں اٹھا کے ادھر ہی پھینک دیتے ہیں جتر سے اٹھائی تھی ادھر نہیں دیکھنے جائے بیغم کو غصے میں پھینک دیتے ہیں وہ اللہ کو لو خیر مانگا تیری پر جائیسے رہے میں نو ہی نہیں کوٹ دی انہیں دو تینا ہور بندیاں نو ہی پھینٹی لائی جب بڑے دبارٹمنٹل سٹورز پہ یا عام جو دبارٹمنٹل سٹورز ہیں ان پر بھی ایک آپ میں نے بتا زی بھی دیکھی ہے کہ جب آپ ٹرالی میں کچھ چیز ڈالتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آتی نا تو دوبارہ آپ ایسے پھینکتے ہیں وہاں پہ وہ چیز کہ ساری جتنی ترتیب ہوتی ہے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں وہ ایک ان کو بناتے ہوئے ترتیب میں رکھتے ہوئے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں بلکل لاہو بالی انداز میں اٹھا کے دیکھ کے ایسے پھینک دیتے ہیں ساری ترتیب یا جو اس کا ڈھیر لگا ہوتا اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں وہ تو کاؤنٹر تو خراب کرتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ کہیں دوسری لینڈ میں جاگے جانڈاتے ہیں مطلب چکی سانف ہے تراکھ سبزییں چاہیں پیس اٹھا کے گھی کے ساتھ رہا بھی گھی کے ٹبے نے پیسٹ کرنی ہے بالکل ٹھیک بات ہے اچھا پھر ٹرالی جب ہم باہر لے جاتے ہیں پارپور کے اپنی تو ایک چیز بڑی عجیب سی یہ دیکھنے میں آئی ہے جو باہر کے ممالک میں نہیں ہوتی آپ اپنا سامان جب گاڑی کی ڈگی میں رکھ لیتے ہیں تو ٹرالی جا کے آپ کسی ایک سائیڈ پہ وہاں پہ جگہ بنی ہوتی ہے جہاں لگاتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے اسی اپنا سامان میں چلت دیا جتھرے ٹرالی کھالی ہو اس سے بھی بڑا ظلم بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ ٹرالی کو آپ رکھیں اپنی ڈگی میں سامان یوں پش کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہی ٹرالی جا کے کسی دوسری گاڑی سے یا اس کی لائٹ سے ٹکرا رہی ہوتی ہے اکثر میں نے دیکھی ہے بلکہ ٹھیک بات ہے اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نگل جاتے ہیں دس کو سیکنڈ لگتے ہیں اگر آپ ٹرالی کو ایک سائیڈ پہ کر دیں جہاں اس کی جگہ بنائی گئی ہے خالی ٹرالی اس لئے سیانے کے لئے جسوں چیز چکو اٹھے ہی رکھو اچھا ایک اور بات ہے زیبی بھی ان سٹورز پہ یہ کی جاتی ہے کہ بقاعدہ آپ کوئی کسی چیز کا کور یا سیل توڑ کے کھول کے آپ چکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو سیدھی سیدھی مطلب بات ہے زیبی نہیں ہے چوری ہے یہ تہتے باندھا ہے اسی سونی نہیں سکتے سون کے آنے سکتے لوگ کرتے یہ بلکل ٹھیک بات ہے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیئے کوئی چیز پیک ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں دکاندار کو کہ یہ اگر کوئی کھلا پیس پڑا ہوا ہے تو ہم چیک کر دیں اس کی پیکنگ کھول دینا یہ غلط بات اور بغیر پوچھے اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ کوئی گال نہیں کھول وہ اسی پہلے بھی جالی پیکنگ کی تھی پھر ٹھیک ہے زنگی تم کوئی بات تیزی بھی نہیں بتا رہے تم بڑے سٹور پہ نہیں جاتے یار یہ جاتے ہیں اس کی وجہ سے تم بڑے سٹور کے چالان ہوتے ہیں جو کیک پہ جا کے ایسے ایسے نہیں جاتے یار کو اکڑ گوار ہاتھ دو گئی ہے تمہارے علی ایک کاری ہو بچیرہ کریم رول چپڑ کے کریم کی کھا آئے اسی گالی بڑھا لی آرے انہوں سٹور تے تانی سودہ لینڈی پیج دیں پہے سوٹم دھائیں یار دیکھو زلفی صد کی طرف یکسہ غصے سے دیکھتا ہے غصہ اس کو پورا آتا ہے سانس کم آتا ہے یار اس کو بتا ہے ہی بھیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں وہ چیز پھڑ کے تھے اٹھ کے درستے بھائیں کے کھا لیں آزین یہ تا آج کا اس پہ حال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ یقیناً تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے لیکن تجربہ حاصل بھی غلط فیصلے سے ہی ہوتا ہے خوش رکھیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل لافظ